بسم اللہ الرحمن الرحیم عدل ازہا یعنی بقرائید کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے ادا کریں گی؟ نیت کیسے کرتے ہیں؟ بہت ضروری ضروری مسائل بہت کم ٹائم میں آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلی بات تو نیت کے بارے میں سمجھ لیجئے نیت کہتے ہیں دل میں سوچنے کوئی اور یہ ضروری ہے بغیر نیت کے آپ کی نماز نہیں ہوگی ہاں زبان سے بولنا چاہیں یہ بہتر ہے ضروری نہیں ہے اب آپ اپنی زبان میں جس زبان میں چاہیں آپ بول سکتے ہیں جیسے اگر آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو ایسی صورت میں آپ اگر عربی میں بولنا چاہیں تو اس طرح نیت کر سکتے ہیں اگر آپ اردو میں یا اپنی زبان میں کرنا چاہیں تو اس طرح کر سکتے ہیں میں نیت کرتا ہوں دو رکعت واجب نماز بکرعید کی یا عید الازحہ کی چھ زائد واجب تکبیرات کے ساتھ اس امام کے پیچھے اس سے مراد جو آگے آپ کے کھڑے ہیں جو امام آپ کے موجود ہیں ان کے بارے میں اس امام کے پیچھے اللہ کے واسطے میرا رخ کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیجئے زبان سے بولنا بہتر ہے ضروری نہیں ہے دل میں سوچنا ضروری ہے اب ہاتھ جو باندھیں گے اگر آپ امام سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیتے ہیں اللہ اکبر آپ کا امام سے پہلے ہو جاتا ہے تکبیر تحریمہ میں نماز شروع کرتے وقت کی جو تکبیر ہے تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی اسی لئے ضروری ہے کہ پہلی تکبیر جو اللہ اکبر کہتے ہیں نماز سے پہلے شروع کرتے وقت آپ امام کے پیچھے کہیں گے امام سے آگے مت بڑھئے گا اب جب امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھ لیں گے تو آپ بھی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بانگ لیجئے اب اس کے بعد سنہ پڑھیں گے سنہ کیا ہے جب سنہ مکمل ہو جائے اب یہاں ذرا پیچیدگی ہے اچھے سے سمجھئے گا عید اور بقرعید کی نماز میں چھ اکشٹرہ تکبیریں ہیں زائد تکبیریں پہلی رکعت میں تین ہے اور دوسری رکعت میں تین ہے چھے ہے جب سنہ مکمل ہو جائے پہلی رکعت میں اس کے بعد سب سے پہلے اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے پہلی تکبیر ہوگی یہ اکشٹرہ تکبیر پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے کان تک ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے یہ دوسری اکشٹرہ تکبیر ہے پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائیں گے اور باندھ لیں گے یہ تیسری تکبیر ہے زائد اور اکشٹرہ تکبیر جب باندھ لیں گے ہاتھ تو اب جو آپ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں ان کا کام یہی ختم چپ چاپ کھڑے رہی ہے اب امام صاحب عوض باللہ پڑھیں گے بسم اللہ پڑھیں گے قرآن شروع ہو جائے گی یعنی سورہ فاتحہ پھر الحمدل شریف وغیرہ قرآن کا پڑھنا شروع ہو جائے گا جب پہلی رکعت میں قرآن مکمل ہو جائے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جائیں گے جب رکو کمپلیٹ ہو جائے اٹھ جائیں گے سمی اللہ حمدہ کہتے ہوئے آپ سمی اللہ حمدہ نہیں کہیں گے بلکہ امام کے پیچھے ہیں آپ کیا کہیں گے ربنا لکل حمد اب کھڑے ہو جائیں گے کھڑے ہونے کے بعد اب سجدے کو جائیں گے اللہ اکبر جب سجدہ ہو جائے ایک سجدہ آپ نے کمپلیٹ کیا پھر دوسرا سجدہ آپ نے کیا امام کے ساتھ ساتھ اب دونوں سجدے کے بعد کھڑے ہونا آئے جب سیدھے کھڑے ہو جائیں گے آپ کی پہلی رکعت مکمل ہو جائی اور جب پہلی رکعت مکمل ہو گئی آپ ہاتھ بانکے کھڑے رہیں گے اب بھی قرات ہوگی پہلی رکعت میں جیسے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے امام صاحب عوض بللہ بسم اللہ پڑھ کے پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور سورہ ملائیں گے سورہ پڑھیں گے تو قرات سب سے پہلے ہوگی دوسری رکعت میں اب جب قرات مکمل ہو جائے سورہ فاتحہ سورہ وغیرہ مکمل ہو جائے اس کے بعد اب تین مرتبہ اکشٹرہ تکبیر ہیں تین کیونکہ ہر رکعت میں تین تین ہیں چھے زائد ہیں اب سمجھئے جب قرات مکمل ہو جائے گی اس کے بعد پہلی مرتبہ میں پہلی اکشٹرہ تکبیر میں اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ پہلی زائد تکبیر ہے دوسری رکعت میں پھر دوسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے چھوڑ دیں گے یہ دوسری رکعت کی دوسری اکسٹرا تکبیر تھی تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائیں گے اور چھوڑ دیں گے ہاتھ کو لٹکا دیں گے یہ تیسری تکبیر ہے دوسری رکعت میں اکسٹرا تکبیر لہٰذا پہلی رکعت میں تین دوسری رکعت میں تین زائد اکسٹرا تکبیر ہیں عام نمازوں سے یہ ہٹ کر اکسٹرا ہیں لہٰذا پتا چلا کہ چھے تقبیر ہماری مکمل ہو گئی تو جب تیسری تقبیر ہم کہہ لیں گے اب چوتھی مرتبہ کھڑے ہیں اب پھر رکو کو بھی جانا ہے لہٰذا ہم کو رکو کو جانے کے لیے اب پھر سے تقبیر کہنی پڑے گی اور اس تقبیر میں ہاتھ نہیں اٹھانا ہے بغیر ہاتھ اٹھائے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو کو چلے جانا ہے کیونکہ یہ تقبیر ایکسٹرا نہیں ہے بلکہ یہ تقبیر تو رکو کو جانے کے لیے ہے لہٰذا اللہ اکبر کہتے ہوئے چوتھی مرتبہ تقبیر کہیں گے رکو کو چلے جائیں گے اب رکو سے اٹھیں گے پھر سجدے کو جائیں گے اور دوسری رکات میں بیٹھ کر اتہیات وغیرہ پڑھیں گے نماز مکمل ہو جائے گی اب سمجھئے نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں ہے جو ہے نماز کے بعد کہہ رہا ہوں خدبے کے بعد نماز نہیں ہے غلطی ہوئی یہاں پر نماز کے بعد نہیں ہے بلکہ خدبے کے بعد اسی لیے خدبے کے بعد آپ دعا مت کرئے بلکہ نماز کے بعد ہی فوراں دعا کر لیجئے یہی بہتر ہے اکثر علماء نے اسی کو قبول کیا ہے اور اسی کی طرف فتوہ انہوں نے دیا ہے لہٰذا نماز کے بعد مختصر دعا کرئے اس کے بعد خدبہ دیجئے خدبے کے بعد کوئی دعا نہیں ہے اور خدبہ ضرور بیٹھ کے سنا کرئے کیونکہ سال میں ایک دو مرتبہ ہے عید بقرید کی نماز اس میں بھی آپ خدبہ چھوڑ دیں یہ تو بہت بڑی محرومی کی بات ہے ایک مسئلہ اور دھیان مرکھئے گا یہ جو اشترہ تقبیر ہیں یہ زائد تقبیر جو تین پہلی رکعت میں دوسری رکعت میں تین یہ واجب ہیں واجب کا مطلب ہے کہ آپ اگر صرف امام کے پیچھے ہاتھ اٹھا کے چھوڑتے رہیں گے یہ واجب آپ چھوڑ رہے ہیں نماز آپ کی پھر گربڑ ہو جائے گی نماز آپ کی نہیں ہوگی سمجھئے ہوگی لگن فرضیت جو ہے واجب جو ہے ساقتیت ہو جائے گا اس کے علاوہ سواب وواب سب غائب ہو جائے گا آپ کا اسی لئے یہ جو ہاتھ اٹھا کے چھوڑیں گے اس وقت آپ امام کے پیچھے ہونے کے باوجود ضرور سے ضرور اللہ اکبر ضرور کہیے کیونکہ یہ اللہ اکبر کہنا واجب ہے ہاتھ اٹھانا کوئی واجب نہیں ہے اسی لئے ہاتھ اٹھا کے جو چھوڑتے رہیں گے اس وقت آپ اللہ اکبر امام کے ساتھ ساتھ ضرور سے ضرور کہا کریے ورنہ نماز بہت بڑی گربر ہو جائے گی آپ کی اور یہ غلطی اکثر لوگ کرتے ہیں